یہ کچھ دن پہلے پمپل ہوا تھا اس کا نشان رہ گیا ہے یہ وہ چوٹ لگی تھی اس کا نشان ہے یہاں پر مجھے بہت برا نشان ہو گیا ہے کیونکہ پولر والی نے غلط مساج کیا تھا اگر آپ کا چہرہ بھی نشانوں سے بھرا ہوا ہے اور اگر آپ بھی پمپل اکنی اور چوٹ کے نشان سے ہیں پریشان تو آج کی ویڈیو صرف آپ کیلئے ہے ویڈیو کو دہان سے دیکھئے گا کیونکہ بہت سستے میں میں آپ کے سارے پروبلمز کو بائی بائی کرنے آئی ہوں اور چلیے دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجھے آپ کی سپورٹ کے ضرورت ہے ایک لاکھ یوٹیو فیملی کا چینل میرا کسی نے ہیک کر لیا تھا بہت کوشش کی ریکاور کرنے کی لیکن نہیں ہو سکا میں اس نیو چینل کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں آپ ہمیشہ سے میرے ساتھ ہیں ایک لاکھ تو کیا آپ میری فیملی سرکل کو دس لاکھ تک بنائیں گے تو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ہیپی فیملی کا حصہ بن جائیں آج کی ریمیڈی بہت خوبصورت سستی اور اس کے ریزلٹس دیر پا ہیں چہرے پر کسی بھی قسم کی ڈسکلوریشن ہے ڈارک پیچ ہے ایکنی یا پیمپل کے نشان ہے ان کو ہنٹر پرسنٹ گیرنٹیڈ آپ دیپ کلین کر سکتے ہیں ایکنی پیمپل یا آپ کا ایکٹیو ایکنی ہے یعنی کہ اس طرح آپ کو پس والے ایکنی ہوا ہوئے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور سستی اتنی کہ آپ یقین نہیں کریں گے اور کہیں گے impossible لیکن impossible ہے ہو سکتا ہے ہمارے گھر کچن میں اتنی چیزیں ہوتی ہیں اتنی powerful چیزیں ہیں لیکن ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں اور ہم انہیں ignore کر دیتے ہیں میجر انگریڈینٹ جو آج کی ریمیڈی میں ہم یوز کرنے جا رہے ہیں اسے اردو میں پھٹکڑی انگلیش میں علوم اور آپ کے سبان میں کیا کہتے ہیں مجھے جلدی سے کمنٹ میں بتائیں یہ وہی پتھر ہے جسے آپ استعمال کر کے اپنی سکن کے نشان ہر پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا سب بتاتی ہوں صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو تب ہی ریزلٹ ملیں گے کیا فائدہ کیا نقصان اور کب کیسے لگانا ہے تاکہ آپ جلد بازی میں کوئی نقصان نہ کر لیں جب یہ پتھر ہم تک پہنچتا ہے تو اسے تمام impurities سے دور کیا جاتے ہیں ڈسکلوریشن، چھائیاں اور ڈارک مارک ایون جہاں پر آپ کے یہ بلیک ہیرز ہو جاتے ہیں اور ان کا پروسس جو ہے وہ اگین ان اگین سٹارٹ ہو جاتے ہیں دوبارہ دوبارہ سے بلیک ہیرز اسی جگہ پر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان تمام متاثرہ حصہ پر آپ نے پھٹکڑی کا استعمال کیسے کرنا ہے پھٹکڑی کے اس حصے کو یعنی کہ اتنے پتھر کو آپ لیں اور ارکے گلاب میں ہلکے سے ڈپ کیجئے اور متاثرہ جگہ پر پانچ منٹ تک ہلکا ہلکا مساج کیجئے پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد دو منٹ تک لگا ہے نے دن آپ چہرہ ساتھے پانی سے واش آؤٹ کر لیں جب ہم اس علوم کو اس پھٹکڑی کو پیس کر باریک پاورر بنا لیتے ہیں تو اس کے استعمالات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے موں سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے آپ کے موں اور دانتوں میں کسی قسم کا انفیکشن ہے تو ایک چمچ آپ پھٹکڑی پاورر ایک گلاس پانی میں ڈائلیٹ کیجئے مکس کیجئے اور اس سے آپ دو منٹ تک کلی کیجئے آپ کے موں سے بھی سمیل چلے جائے گی اور آپ کے دانتوں کا موں کا انفیکشن بھی ختم ہو جائے گا اکنی ہے تو تھوڑا سا پھٹکڑی پاورر ارکے گلاب میں مکس کر لیجئے پیسٹ پنا لیجئے اور لگا لیجئے دس منٹ کے لیے دو گھنڈے بعد آپ دیکھیں گے نہ ہوگی آپ کی اکنی اور نہ ہوگا اس کا نشان ایجنگ کے لیے اس سے زیادہ فائدے کسی اور چیز سے آپ کو مل ہی نہیں سکتے آپ کی سکن لٹک چکی ہے جھوریاں ڈال چکی ہیں سمپلی آپ اس پتھر کو پانی میں یا ارکے گلاب میں ڈپ کیجئے اور سلولی سلولی پورے فیس پر ہلکا سا مساج کرتے ہوئے رب کیجئے تین منٹ تک ہفتے میں دو سے تین بار کیجئے انشاءاللہ آپ کو رزرٹس ایسے ملیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی سکن کبھی جھوریوں والی تھی بھی سکن کو لائٹ ٹائٹ پلمپ اور کلیر کرنا چاہتے ہونا تو پھٹکڑی سے بہتر کچھ نہیں ہوگا ایک چمچ پھٹکڑی پاورڈر لیجئے دین اس میں ایڈ کر لیجئے ایک چمچ وائل ٹرمریک اور روز وارٹر یا پلین وارٹر سے اسے مکس کر لیجئے اچھے سے اپنی چہرے پر لگا لیجئے جہاں جہاں آپ کے ڈاک پیچیز ہیں یا سپورٹس ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ڈاکس جو ہے لائٹس ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ کا میلانین کا جہاں پروڈکشن زیادہ ہے وہ فکس ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور پورے چہرے کا کلر آئیستہ آئیستہ لائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا بہت ہی ایزی ویز ہیں علوم پھٹکڑی کو استعمال کرنے کے جسٹ ڈائلوٹ کیجئے اور اپنے چہرے پر اپلائے کیجئے لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں آپ نے اسے ڈیلی کسی صورت بھی استعمال نہیں کرنا ہے ہفتے میں صرف دو سے تین بار ہی کافی ہے بیس رزالٹ کے لیے اگر کچھ پوچھنا ہو ویڈیو کے متعلق تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں میری فیملی کو ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک کیے بھی نہ منج جائیے کا آپ دیکھ چکے ہیں کہ بہت ساری مہنت اور دھیر سارا ٹائم لگا کر آپ کے لئے میجیکل ریمیڈیز لے کر آتی ہوں تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں we'll bring something magical for you تو اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی